پروت پڑے محمد و عالم محمد کہ پتا چلنا چاہیے آپ جاگ رہے ہیں اور جن کی رگوں میں ماں کے مقدس دودھ کی طرح ولایت علی محزن ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری تھوڑا نیچے رکھیں یہ آئیسے کھر چلی صلی اللہ محمد اللہ رہیم اللہ رب العالمين رب العالمين سالوات پڑھیں سالوات پڑھیں سالوات پڑھیں سالوات پڑھیں محمد محمد سماوات والارضا فی ستت ایام وکانا عرشہ علی الماء سانوات سلی اللہ محمد محمد پھر بھی ذرا بلند تر سلوات پڑیجی اللہ محمد محمد میں نے آپ کے سامنے باروہ پارا سورہ حود کی سات نمبر آیت تلاوت کی جس میں خلا کے دو عالم ارشاد فرما رہا ہے ارشاد ہو رہا ہے ارشاد ہو رہا ہے وہو اللہ زی اور اور وہ وہ ہے دیکھیں خالق نے آسمان و زمین کی توجہ فرمائیں خلقت کے ذکر سے پہلے اور کہیں ابھی آسمان و زمین بنائے نہیں اور پہلے کہیں توجہ فرمائیں آسمان و شادی آسمان و زمین بنا رہا ہے اور پہلے کہہ رہا ہے کیا مطلب ہوا اور بھی ایسے پیدا ہو سکتے ہیں پھر میں جملہ کہوں زمین و آسمان کی خلقت سے قبل خالق حرف واو لگا کے اور کا تصور دے رہا ہے یعنی آئے ہے اور پیدا ہو سکتے ہیں لیکن جب علی و فاطمہ کا ذکر کیا پھر اور نہیں کہا میں آیت پڑھتا ہوں ہی دری کہاں بیٹھے ہوئے میں کیا کہہ رہا ہوں جب واو ہے تو یہاں زمین و آسمان کی خلقت سے قبل واو کہہ رہا ہے لیکن جب ان کا ذکر کرتا ہے چودہ کا پھر اور نہیں کہتا پھر معلوم ہاں پھر اور ہائے ہی نہیں آئیت میں پڑھتا ہوں آئیت پڑھتا ہوں وہ بھی یہی لفظیں ہیں وہ بھی یہی لفظیں ہیں لیکن وہاں لفظیں یہی ہیں وہ حرف واو نہیں ہیں اے جا کے آپ چودہوں پارا اے جا کے اس میں دیکھ لیں جنا ہوواللزی خلقا من المائے بشرا فجعلہو نصبوں و سہرہ میں نے ایک بشر الماء سے بنایا اسے نصب بھی دیا داماد بھی بنایا سبحان اس پر میں نے پتہ نہیں کتنی عشرے پڑھے ہیں اسی آئیت کریمہ پہ ابھی بی بی پاک کے حوالے سے اسی آئیت پہ وہاں حرف واو نہیں ہیں وہاں بھی ہواللزی سے شروع ہو رہا ہے لیکن وہ ہواللزی نہیں کہا ہواللزی کہا دلیل ہے کہ بارہ جیسا نہ آئے نہ ہوگا نہ ہو سکتا ہو سکتا ہی ہو نہیں دلکھا ہے دلکھا وہاں 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 اب بات شروع کریں وہاں 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 ماشاءاللہ آپ تھوڑا سا میں سمجھا سکا آپ کو اتنا وقت زیادہ نہیں چکا پانچ دن ہیں وہ وہ ہے کیا ہے میں نے کل یہی عرض کیا جو اس کے ہوییت کا کمال بتائے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں میں دوسرا جبلہ کہوں آپ خوش ہو جائیں جو اس کی ہوییت کا اعلان کرے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں جو بیان کرے اسے مرتضی خوش ہونا چاہیے خوش ہونا چاہیے خوش ہونا چاہیے تو بہا بہا اللہ اور وہ وہ ہے کیا ہے اب کیا کون بتائے جب وہ وہ ہے ہمیں سمجھ نہیں آئی خدا جانے رازوں میں وہ شروع ہوا وہ پہ ختم ہوا رازی سارا وہ میں ہے یہ ہوا میں ہی تو راز ہے اب ایک جملہ میں کہتا ہوں جو سارے رازوں کو اپنے ذات میں جمع کر دے اسے علیق ہے اللہ 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 وہ وہ صحیح اگے آجاؤ اگے جناب اگے 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 آجاؤ تو انہوں اگے بٹھانے بڑی دور سے آئے ہیں پھر انہیں آگے بھی تو بٹھانا ہے اگے آجاؤ صحیح میں کہہ رہا ہوں وہ 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 سے شروع ہوئی بات میں کیا کہہ رہا ہوں اب مجھے ایسے لگتا ہے اگر آپ میرے ساتھ ذہن ملائیں تو میں جملہ کہہ دوں ایسے لگتا ہے پہلی وہ وہ ہے دوسری یہ ہے سمجھیں نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں پہلی وہ کو خدا کہتے ہیں دوسری وہ کو مصطفیٰ کہتے ہیں وہ وہ ماشاءاللہ وہ وہ سبحان اللہ خدا جانے کیسے بنائی ہیں جس کے آئے ہوئے ایسے ہوں بھیجنے والا کیسے وہی ہوئے جس کے جس کے آئے ہوئے ایسے لگتا ہے اچھا ہو گیا ہے روحانیت ہو گئی وہ وہ کیا ہے اب کیا کون بتائے گا جو خود کہہ رہا ہے ہمیں سمجھا رہا ہے ہمیں بتا رہا ہے ہم کچھ نہیں جانتے جنوا رہا ہم نہیں سمجھتے سمجھا رہا نہیں پہچانتے معرفت کرا رہا پگلو سنو لوگو سنو لوگو سنو سنو ایک جملہ کہتوں شکین کریں کہ جو بیان کر رہا ہے نہ بیان بیان تو اس کا کر رہا ہے بتا یہ رہا ہے پہلے مجھے سمجھو پھر اسے مانو جب تک تو مجھے نہیں سمجھو گے وہ صحیح مانا نہیں جانتے اس ان کے ماننے کیا میں یار میں ہوں یہ بلان فرمائے اللہ جو کہتا ہے مانو کتنا مانے مانے ہمیں کہتا انہیں تو مانا ہوا بنایا ہے میں کیا کہہ رہا آل محمد کے علم و معرفت میں درجے نہیں ہیں درجے ہمارے ہیں درجے ہمارے لئے ایمان کے درجے ہمارے لئے عرفان کے درجے ہمارے لئے معرفت کے درجے ہمارے لئے پہچان کے درجے ہمارے لئے وہاں تو کمال ہی کمال ہے وہاں کوئی مرحلے نہیں ہے جس کا آخری مرحلہ توحید سے ملا ہوا ہو اسے مصطفی جس کا کمال بلا فاصل توحید سے یا علی مشکر مشکر ٹھیک ہو گیا وہ کیوں اپنے خیالوں میں کیوں فکروں میں کیوں بات مائے کر ہم فکر پتنی آپ کی دھر نہیں جا رہے ہیں فکر وہ 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 سبحان جو کہہ رہے وہ وہ ہے کیا اسے نہیں بہت یہ کچھ بھی نہیں ہے ماظر صرف اللہ ہو ہے صرف اللہ ہو جھلی مار ہے اللہ ہو انہیں خبر نہیں ہے کہ نبی لازم بین توحید ہے لازم بین توحید ہے خدا کی قسم آپ توحید کو لاکھوں کمال سے مانے مواہد نہیں کہلا سکتے جب تک مصطفیٰ کو نہ مان مسلم نہیں ہو سکتے یا ہے میں کیا کہہ رہا لازم بین توحید کون ہے نبوت جب تک توحید کے ساتھ لائلہ اللہ کیا ہو جائے گا لائلہ اللہ پڑھا ہے آپ نے کیا ہوگا آپ اپنا نام رکھیں نہ کیا رکھیں گے اسلام کی حدود میں اسلام اس کا نام تو نہیں ہے لائلہ اللہ کا نام تو اسلام نہیں ہے جب تک محمد رسول اللہ نہ ہے جارہ اللہ کو مان کے آپ اپنا نام نہیں اللہ اچھا چلو چلو آپ جرہ تھو رہا ہے لا الہ اللہ کہیں روح پاک ہو جاتی لا الہ اللہ کہیں روح روح پاک ہو جاتی روح نجیس بھی ہوتی ہے لا الہ اللہ کہنے سے پاک بھی ہو جاتی ہے قربان نہ ہو جاؤں محمد الرسول اللہ کہنے سے جسم پاک ہو جاتی جو جسموں کو پاک کر دے وہ خاکی نہیں ہوتا شاہ جس پاک ہو گیا یا نہیں میرے موضوع آپ نے سنے ہو ہے پتہ نہیں کتنی پڑھتے ہیں یہ محمد الرسول اللہ کہا جسم پاک ہو جاتا ہے روح اور جسم کے درمیان جو ملانے والی شاہ ہے اسے نفس کہتے ہیں نفس ابھی نجیس ہے نماز نفس پہ واجب ہیں روح پہ نہیں وہ بابا نفس پاک ہوتا ہے علی ولی اللہ سی اچھا پھر صحیح ہوئے 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 اچھا نہیں چاہتے ہیں صحیح فرمارے ہیں مقرر کریں اچھی بات ہے ابھی کہی مجھے یاد ہے ورنہ یاد نہیں رہتی نماز نفس پر مکلف نفس ہوتا ہے جیسے بیچارہ رکتیں بناتا ہے نماز نہیں پڑھتا روح آمادہ کرتا ہے نفس پڑھتا ہے نفس باک ہوتا ہے علی ولی اللہ سے جو نماز نجس حالت میں پڑھی جائیں آجر کہاں سے ملے گا سرکار سرکار دو عالم نے جناب علی 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 کو ایک انگشتری دی نگینہ دیا علی کیوں نہیں دنیا سمجھتی یہ رازدان لوگ ہیں راز الہی ہیں راز یا رہ ان کو اے اس پہ کندہ کرا کے لے آؤ ارادہ کرے تو ہزاروں کندہ ہو جائیں علی جا کے اس پہ کندہ کرا کے لے آؤ لا الہ الا اللہ نگینہ پہ نگینہ سمجھتے نگینہ جو ہوتا نگینہ سی بلکل ٹھیک ہے نگینہ پہ لا الہ اللہ کندہ کرا کے لے آؤ خود کہا مجھے اللہ سے بہت محبت ہے تاکہ محبوب کا نام سامنے رہے رسول صرف محبوب نہیں حبیب بھی رسول محبوب نہیں حبیب بھی حبیب کون ہوتا مجھے اللہ سے مجھے اللہ سے یہاں درجے میں نہیں گنتے اللہ سے مجھے بہت محبت ہے علی یہاں جا کے کندہ کرا کے لے سرکار نے جا کے کندہ کرنے والے سے کہا بھئی اسے اوپر کندہ کر دو لا الہ محمد الرسول اللہ اچھے سہیں اس نے کہا سرکار کالل لے جانا کل آکے میں پہنچا دوں گا لکھ کے بند کر کے اب حضور پاک کے بعد جناب علی کو دی ہاں مولا یہ سرکار کے بہا مولا یہ کندہ ہو چکا ہے اب جو رسول نے کھولا کندہ کیا تھا لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ علی ان ولی اچھا نہیں لگا میں دیکھ رہا ہوں میں پتہ ہوتا ہے سرکار نے دیکھ کے فرمایا علی آقا علی میں نے تو کہا تھا صرف لا الہ اللہ کندہ کراؤ مولا آگے بھی تو آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے اللہ سے بہت محبت ہے اب آپ نے اپنے میزان محبت میں اس کو کندہ کروایا لہذا مجھے آپ سے محبت ہے محمد الرسول اللہ میں نے کروایا یہ میزان کی لحظ آئی ہے اچھا ہو گیا ابھی علی علی اللہ کی بات ہونے لگی تھی فورا جبری لائے اس نے آکے کہ اللہ کہہ رہا ہے مجھے علی سے محبت ہے علی اللہ ملی اللہ ملی اللہ ملی 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 اللہ وہ وہ ہے ٹھیک ہو اچھا اے تھوڑی سی فلسپیکر بات کروں اے میں تھوڑی سی زیادہ نہیں چیک کروں گا اگر بات بڑھی تو چھوڑ دیں گے یہ ہوا اسم ہے صحیح ہوا اسم ہے مسما نہیں بھائی کیا کہہ ہوا اسم ہے اچھا اسم کی کتنی حالتیں ہوتی ہیں آپ پتہ لگتا ہے کہ آپ کالجوں اور سگھولوں میں کیا پڑھتے جو پڑھاتے ہیں اگر وہ میرے سامنے ہوتے تو ان سے تمہیں پوچھتا جی پرشی پال سامنے بیٹھے ہوتے تو تمہیں پوچھتا جی آپ ڈاکٹر صاحب آنے میں نہیں پوچھتا بیٹھتا حالتیں 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 اسم کی ہوتی ہیں دیکھیں ہوا اسم ہے اسم کی پانچ حالتیں ہوتی ہیں پانچ فائلی اس کو آپ کیا کہتے ہیں اسم فائل شاہ جی آپ مدد کریں میری اسم فائل فائل کے ساتھ کیا لگا اسم فائل میں اسم آیا اسم مفعول مفعولی حالت مجھے چیک بھی تو کرنا ہے کہ ٹھیک میں پڑھ رہا ہوں یا نہیں تیسری آتا ہے مبالغاتی حالت چوتھی آتا ہے آتی ہے فعلی حالت فعلی خوش ہو جائے میں جملہ کہوں فعلی حالت اسم میں ہوتی ہے اللہ ہے ہی کمال شاہ جی میں سرگودے میں میری بات ٹیپ ہو رہی ہے میرا خیال دست اف آپ سنیں گے پھر آپ کو مفہوم پتہ لگے گا میں نے کیا کہا ہے اسم کی فعلی حالت اسم کی فعلی حالت فعلی حالت یہ ہے کہ اللہ ذات میں علی ہے اور علی وجود میں علی ہے بھائی کیا کہہ رہا ہو یہ ہو رہا ہو رہا یہ ہو رہا اللہ رہا رہا دیکھا یاد اچھا ہو گیا علی فعلی حالت ہے فعلی اللہ کا نام علی ہے یا نہیں کیوں دیر سے کیوں سمجھ جاتا ہے یا رب ویسے بیٹھنے دیتے ہم کو فعلی حالت علی فعلی حالت ہے وہ تو علی عظیم ہے علی العالی ہے پھر جب وہ علی ہے فعلی حالت میں وہ تو ساتھ ہے وہ حالتیں آجائیں وہ اللہ نہیں ہے اللہ کی ہر حالت کے کمال کے مظہر کا نام علی ہے ساتھ 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 آجا صحیح بات آئی آپ دو بس یار پکی بند کر کے نہیں یار کافی ہو گیا ہے ٹھیک ہے وہ میں نے کہہ دیا چھوک میں ٹھیک ہے بس آپ کے پاس ایک بہت بڑی میں بات کرنے لگا ہوں اللہ کے ہاں سنگھ کیفیتیں نہیں ہیں سمجھیں یا رب میرے پیٹ مضبون ہے ہمیں چھے دن اور چاہیے پھر پتا لگے گا وہ کیا ہے علی کیا اللہ کے ہاں حالتیں نہیں ہیں میرے طرف دیکھیں جناب خدا واسطے وہاں حالات نہیں ہیں کیفیتیں نہیں ہیں اللہ بے قیف ذات کا نام ہے جہاں کوئی حالت نہ ہو اسے اللہ کہتے ہیں جہاں اس کی ہر حالت ہو اسے علی کہتے ہیں امامت اور انسان کامل پتا ہے کن کی کتاب ہے بسوال ہدایہ کس کی کتاب ہے وہ کیا فرماتے ہیں کتاب ابھی آپ کے پاس ہے تو وہیں جا کے لکھی ہوئی موجود ہے جمعہ کہوں آقاِ اے مسمال ہدایہ آقاِ خمینی صاحب کی میرے امام سے پوچھا گیا مولا فرمائیں جب کوئی شعاب بھی نہیں بنے تھے اللہ کا توحید کا روخ کی دھر تھا کہاں بیٹھے ہوئے جو اپنے بننے سے بھی پہلے توحید کا روخ بتائے اسے علی کہتے ہیں وہاں کیفیتیں نہیں ہیں اے حولہات حولہ اللہ کے ہاں کیفیتیں نہیں ہیں وہ بے کیف ذات کا نام ہے ہی 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 جو کوئی کیفیت نہیں ہے کوئی حالت نہیں ہے کیفیتیں کتنی کسمیں کیفیتیں کی چار کیفیتوں کی کسمیں چار ابھی نہیں سنانی سنانی نہیں خیلی پریشان ہو گئے بتانا ہو رہا ہے سنانا ہو رہا ہے وہاں کوئی کیفیتیں نہیں ہیں جناب آقا خمینی صاحب کی بلاہ فرماتے ہیں کہ اس اللہ نے اپنی ان کیفیات کو ظاہر کرنے کے لیے چودہ آئینیں بنائے کتنے آئینیں بنائے بابا آقا جی چودہ آئینیں بنائے چودہ جب چودہ آئینیں بنائے ہیں اپنے کمال کے اظہار کے لیے مظہر بنایا ہے تو پھر واجب ہے اللہ کے لیے جب تک خود ہے آئینیں ہوں آئینیں ہوں آئینیں ہوں آئینیں ہوں آئینیں ہوں اور ہائیں اب آقا خمینی اس پر لبی بہش ہے صحیح میں نے آپ کے ہاں دو کتنے ہو وہاں ہاں زباد میں پڑھا ہے آئینیں ان آئینیں بنائے اب اللہ کیا کرتا ہے اللہ اپنا یہی اللہ ہونے کی دلیل ہے کہ اللہ اللہ ہے اللہ اللہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں اللہ اللہ ہے اس اللہ نے کیا کرتا ہے کہ اپنا بے کیف نور جب ان آئینوں میں مناقش کرتا ہے یہ آئینوں کا کمال ہے کہ آئینوں کے بھی اپنی کوئی ذاتی حالت آئین چودہ کی اپنی کوئی چودہ کی اپنی کوئی ذاتی آئین آئین نہیں ہے آئین آئین حالتیں کیفیتیں یا رہا کہا دنیا بیٹھی ہے ان چودہ کی بھی اپنی کوئی ذاتی کیفیتیں نہیں ہیں معلوم ہو گیا وہ ذات میں بے کیف ہے یہ وجود میں بے کیف ہے خوش ہو یا رہا خوش ہونا چاہیے میں کیا کہہ رہا ہوں جلاؤ ابھی ابھی مثال دے ابھی ابھی بے کیف ہے ذات میں اب نور کی لفظ میں کہہی رہا ہوں میں کیا کروں سبجھانے کے لئے جب وہ اپنا نور ان میں مناقض کرتا ہے اللہ ہم فرماتے ہیں کہ ان چودہ کی اپنی کوئی کیفیت نہیں ہے چودہ بالکل ذاتی آئین آئین حالتیں کی حالتیں کی کیا یہ جب وہ ان میں مناقض کرتا ہے ان کی ہر حالت مظہر یہ ہوتے ہیں حالت اس کی ہوتی ہے تو سمجھ آئی ہوتی ہے یا رب رکھیں سر پہ ہاتھ یا رب مجھے بھی آتا ہے سر پہ ہاتھ رکھنا ہر کیفیت وہاں کی ان کے اپنی کوئی کیفیت نہیں ہے یہی تو کمال ہے آل محمد کا ان میں ان کی ذاتیات شامل ہی نہیں ہیں اس لیے تو اللہ نے کہا آل محمد تم چاہتے ہی وہی ہو جو میں چاہتے ہی اللہ اے آل محمد یا رب دونوں کتابوں کا میں نے نام لیا یہی لفظیں نہ لکھئے ہوں تو میں ذمہ دار ہوں اے آل محمد تم چاہتے ہی وہی ہو کریں نہ ترجمہ یا صحیح ترجمہ فرمائیں تم چاہتے ہی وہی ہو میں کروں ترجمہ جو میں چاہتا ہوں وہ تم چاہتے جو تم چاہتے ہو وہی میں آپ کو سمجھ آئی جو میں چاہتا ہوں یا رب میں اگر کوئی ایسی لفظ کہہ رہا ہوں تو پھر آپ سر نیچے رکھیں جو میں آپ کے فائدے کی بات کر رہا ہوں پھر عقیدہ درست کیوں نہیں کرتے نمازیں تو آپ پڑھتے ہیں نا بابا ایسی بات سمجھائے نا مجھے فرمائیں سرگود میں کسے کہی ہے یا رب پھر ہمیں پیشان پریشان کر کون کہے یہ بات ہم نہ سنائیں تو کون سنائیں اللہ نہ کبھی راضی ہوتا ہے نہ ناراض جو کبھی راضی ہو کبھی ناراض ہو اللہ نہیں ہوتا یہ ابھی راضی ہے یہ ابھی ناراض ہے یہ کوئی اللہ ہے یہ آپ کی طرح نہیں ابھی آپ راضی تھے ابھی ناراض ہیں یا رہی اللہ نہیں ہے راضی راضی ہونا کیفیت نفس ہے ناراض ہونا کیفیت خضب یہ نفس کی کیفیت ہیں اللہ ناراض ہوتا ہے ناراض راضی ناراض نہیں ہے اب سمجھ آئے اب کیفیت وہاں کی کہاں ظاہر ہوں گی اب اسی لئے قرآن کہتا ہے اللہ قرآن میں کہتا راضی اللہ انہم ورزو انہم اللہ ان سے راضی ہو گیا ہاتھ بان کے کہتا مولا تو جو راضی ہوا راضی ہونا کیفیت ہے کن کے بحاف پہ راضی ہوا ہے بتانا وہ کون ہے جن کی وجہ سے تو راضی ہوا ہے ٹھیک ہے یا نہیں راضی ہے یا اللہ راضی ہو گیا غازب اللہ اللہ ان پہ غزب نا کیفیت نفس ہے رحم کی کیفیت کا نام راضی ہو نا ہے اللہ تو کیفیت رکھتا نہیں یہ راضی ناراض کیسے ہو گیا فرما میں خود ناراض ہوتا ہوں نہ راضی ہوتا میں نے ان چودہ کو اپنا وجہ اللہ بنایا ہے آدے ان کے چہرے دیکھتے چلے جاؤ اگر یہ راضی ہیں چھوٹی 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 سی بات بتا دیں اچھا نہیں دیکھتے نہیں دیکھ نہیں آیا غلطی ہو گئی گھڑی نہیں دیکھ دیں اچھا ایک چھوٹی سی بات میں سنا دوں تر آپ خوش ہو جائیں ایک شخص ہے جس کا نام زرکان لکھا زرکان کوئی آپ کی معلومات بھی تو ہون چاہیے یہ اس وقت قاضی ہے قاضی ابن ابید دعود یہ موت اسم اباسی ایک بادشاہ گدرہ ہے امام علی نقی علی السلام کا قاتل بھی یہ میرے نوے امام کا قاتل دسوے امام کا قاتل بھی ہے اس کے زمانے میں یہ قاضی ہے قاضی موت اسم کے زمانے اے امام ہاں محمد تقی علی اسلام کا یہ قاتل ہے تو یہ ہوا کہ ذرکان کہتا ہے سناؤ یا نا توجہ ہے نا دیکھیں نام میں نے لے لیا کتاب بہت سے کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے اکثر اللہ محلی کی مجلس کی کتابوں میں بہت سی گمیں یہ واقعہ موجود ہے یہ کہتا ہے میں قاضی ابھی ابن ابھی دعوت کے گھر بیٹھا ہوں کہ ذرکان کہتا کہ یہ غصے میں آیا اور آکے اس لئے قواہ اتاری جو پہنتے نا قاضی پہنتے کہتا میں آج سے بیس سال پہلے مر جاتا اللہ کہے مر جاتا مرے نہ اللہ کہے مر جات جو ذرکان کہتا میں اس کا بے تکلف دوست اٹھا اسے گلے لگا ہے یار کیوں مرنے کی تمنا کیوں کر رہا ہے کہتا آج شیعوں کے امام نے مجھے ظلیل کر دی امام محمد تقی علیہ سلام اللہ صل علیہ محمد اللہ اللہ نم امام نے مجھے دربار میں ظلیل نوم پیدا مر جاتا جان جو آج جتنی رسوائی میری ہوئی یا کسی کی نہیں ہوئی ذرکان کہتا ہے یار کیا ہوا پتا تو صحیح کہتا ہے کہ ایک چور چور ٹھیک ہے نام تو آتا ہے چور لائی گیا دربار یہ تو میں ہی ساتھ چھوڑوں گا مضمون بدل دوں گا خالا کا سماوات اس نے آسمانوں کو پیدا چاہ جی آسمانوں کو پیدا اگر آسمانوں تک اس کا علم نہیں ہے تو کہ کیسے رہ رسول کیسے کہتا ہے آسمانوں کو پیدا آسمانوں کو پیدا میری بات سمجھتے جائیں تیر ہو رہی ہے جارہ میرے بات سماعت سپرمائی گا خدا خواست میری لفظ قابل گریف تو میں کل بھی پر سوں دونوں دن جائیے خالا کا سماوات اس نے آسمانوں کو پیدا کیا وال ارض زمین کو پیدا کیا فی ستت ایام سہی نے مجھے حکم دیا پھر موقع ملا دن گنیں گے چھ دن کون سے چھ دنوں میں پیدا کیا کل میں نے ارض کیا دن بھی نہیں ہے دن ہائیں بھی دن ہائیں بھی شاجی دن بھی نہیں جن کے نہ ہو کے بھی ہوں اسے اللہ کہتا کتنے دنوں میں پیدا کیا چھ دنوں میں فرمائے جناب چھ دنوں میں پیدا کیا چھ دنوں میں پیدا کرنے کے بعد کیا فرماتا وَقَانَ اَرْسُهُ الَلْمَا کل بیان کیا اس وقت جب یہ آسمان و زمین سرکار پیدا ہو رہے تھے اوہ کیا ہو رہا ہے پیدا ہو رہے تھے ہو رہے تھے بیان کرنے والے نے زیادہ نہیں تو چھ دن تو ضرور دیکھا ہے اچھ نہیں لگا میرا خیال اچھا نہیں لگا میں کیا کہ رہا ہوں جو کہ رہا ہے چھ دنوں میں پیدا ہوئے تو چھ دن دیکھتا رہا ہے تب ہی تو بتا رہا ہے یا نہیں بتا رہا ٹھیک ہے نا معلوم ہوتا ہے چھ جو دن گزرے ہیں رسول ان چھ دنوں میں اتنی بھی بات کافی ہوا ہے میں بہت بڑے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہے چھ دنوں میں رسول موجود ہے دن بھی نہیں ہے دن زمانے میں ہوتے ہیں رسول زمانے سے بھی پہلے ہے میرے عشرے ہیں عیسیٰ کریمہ پہ خمسینی عشرے کیا سنیں تو پتہ لگ آگے وَقَانَ عَرْشُهُ عَلَلْمَ اُس وقت جب آسمان وزمین بن رہے تھے اگر میری بات سے ادھر دیکھ لینا وزنی ہے پہلے دیکھ لیں پھر میں شروع کروں کَانَ عَرْشُهُ عَلْمَ جب آسمان وزمین بن رہے تھے میرا محصوم فرماتا ہے اُس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا ہائے 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 کوئی علماء تھا جو اس پانی کو اٹھائے ہوئے تھا کل میں نے عرش کیا جو کل حضرات نہیں آئے ان کے لئے میں جملہ کہہ دوں انہوں نے کہا مولا یہ عرش کیا ہے اور ہاں 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 نمبر پاس آئے آپ پاس اے تیتیس نمبر مل گئے آپ کو پاس آئے گھبرائیں نہیں میں فیل نہیں کروں گا پاس اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا معلوم ہو گیا آسمان و زمین وں کیونکہ بننے سے پہلے عرش بھی موجود ہے پانی بھی موجود ہے دھونڈو وہ عرش کون ہے پانی کون ہے کون ہے کابو ہو جائے کابو ہو کے کہیں اب پوچھا گیا مالا وہ عرش کیا ہے پر نائے وہ لکڑی تخت لہے کا نہیں ہے عرش مراد اللہ کا علم ہے علم عرش مراد اللہ کا علم ہے اور اس علم کو کون اٹھانے والے ہیں علم مولا پھر علم کون ہے فرما علم ہم آل محمد ہے کل میں نے واقعہ بھی سنایا تھا خشخاش والا واقعہ یاد ہے جن کو نہیں ہے انہیں سنائیں جو نئے آئے ہیں خشخاش والا واقعہ اچھا دو رات دوں جلدی جلدی اچھی بات ہے خشخاش والا واقعہ میرے بھائیو یہ ہے ایک شخص نے کہا کتنی پہلے طا آسمان اور زمین سے یہ مع pu علم کو اٹھائے ہوئے تھے کتنی بھی جائے اور تجھے کہا جائے ایک اک کر کے گین ہائے 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 مدت ان کے گیننے میں لگے گی اس سے ستر ہزار گناہ پہلے ہم تھے تو سمجھ آئی ہے دری ہے دری ہے دری ہے دری ہے بات ٹھیک ہے بات جناب آرش کون سا علم ہے بس اے ایسے پتہ نہیں لگے گا کہ کیسے جلدی سے نکلا جب اللہ میں منطق فلسفہ علم کلام پڑھاتا ہوں علماء کو میں پڑھاتا ہوں یار ایسی بات نہیں چلو جی نہیں خدا کی قسم میں کہہ رہا ہوں آپ سے آپ کہاں بیٹھے بس اب جب اللہ کوئی شئے وجود میں لیاتا ہے اس کے سات مرحلے ہیں جو عطا کرتا ہے اس کے پانچ مرحلے معلومت ہے عطا ہی پانچوں میں ختم ہونا ہے اے جناب اے جناب اے بالکل آگ گاڑی چلاتے ہیں ابھی جہاں سے ٹرین جو گزرتی ہے جلدی جلدی میری طرف دیکھیں جناب اب اللہ کیا عرش سے کیا مراد ہے علم عرش سے کیا مراد ہے علم عرش سے کیا مراد ہے اللہ کا علم اچھا اللہ خود کیا ہے یہ بیس تو کی نہیں میں نے آپ بتائی نہیں آپ اللہ این علم ہے این علم این ذات ہے ذات این علم ہے علم این ذات ہے اللہ عالم نہیں ہے جو معلوم جانے وہ عالم ہے اللہ ٹھیک ہے اچھا علم کی کیا تعریف ہے چالیس تعریف ہے منطق میں سلم والعلوم میں نے پڑھائی ہے پڑھاتا ہوں میں سلم یہ جو ہماری منطق کی سب سے آخری کتاب ہے علم کی کیا تعریف ہے یا فرمائیں نہ کوئی ایک تعریف بتا دیا علماء نے چالیس تعریفیں کی ہے گھبرائیں میں سناتا ہوں آپ کو گھبرا کے سنانا اچھا لگتا ہے اب گھبرا جائے چلو ٹھیک ہو گیا اب جناب یہ ہوا کہ جب اللہ کسی کو علم عطا کرتا ہے علم یہ بات اسی ہی کا کریں لم بھی نہیں کرتے ورنہ یہ کئی دنوں کے وہ پہلے کہا تھا پہلے سمجھانے کے لیے وہ شاید علم مشیت ارادہ قدر قضا ٹھیک ہے انہاں ظلناو فی لیلت القدر پہ میری اٹھائیس مجالس ہے مسلسل سنے تو پتا چلے یاد نہیں صحیح میں کیا کہہ رہا ہوں علم مشیت مشیت ارادہ قدر ٹھیک ہے قدر قضا میں کیا کہہ رہا ہوں جناب علم زور سے جب میں کہتا رہوں گا یہی دہراتا رہوں گا علم مشیت ارادہ قدر قضا عجل مولک عجل مسمع ابھی ٹھہرے ابھی میں نے انہیں روک لیا جب وجود میں آتا ہے تو پھر یہ شاچ ہو جاتی ہے جب آ کرتا ہے قضا پہ آ کے مکمل اب اللہ بس جناب اس اللہ یہی عرش کا علم علماء کو دینا چاہتا ہے آسان لگ رہی ہے یا مشکل ٹھیک ہے نا اللہ عرش کیا ہے علم علم کن کو دیا آل محمد کو نا آل محمد کو دیا نا کس نے دیا اللہ نے دیا نا یہی تو بیٹھتے ہیں دیا نا دیا تو کیسے دیا اب جب اللہ علم دینا چاہتا ہے علم ان کا وجود اور علم ایک ہے بھر یہی مرحلے ہیں جن کو زمانہ بھی نہیں کہتے ہیں اللہ اور آل محمد کے درمیان یہی مرحلے ہیں زمانہ نہیں آئے ہیں پہلا مرحلے کیا ہے اللہ علم وہ شائے کس میں آتی ہے اللہ کے علم میں یعنی علم اللہ کا علم پھر وہ علم کہاں آتا ہے مسیحت میں ٹھیک ہے ٹھیک کوئی حد نہیں وہ علم کے حد میں آتا ہے مسیحت کوئی حد نہیں کوئی انہیں ضرورت ہوتی ہے علم مسیحت میں آتا ہے پوچھا گیا مولا میری طرح دیکھے خدا واسط میں ہاتھ میں نے ہاتھ ہولا رکھا ہوا ہے خدا کی قسم یا رد آپ پھر یہاں آئیں گے ہی نہیں میں پڑھوں تو سمجھے نا آپ علم کس میں آتا ہے مسیحت میں آتا ہے میں کہہ رہا ہوں آتا جاتا نہیں وہی علم ہے وہی مسیحت آپ کو سمجھانے کے لئے یار کیا کریں ہمارے بات جو لفظیں ہیں نا اب اللہ کا علم جب علم دینا چاہتا ہے کس میں آتا ہے علم پھر کس میں آتا ہے مشیحت میں پھر کس میں آتا ہے ارادے میں پوچھا گیا مولا مشیحت کیا ہے ارادہ کیا ہے جو محنت نہیں کریں گے سمجھ نہیں آئے گی نہیں آئے گی یار پوچھا گیا مولا مشیحت کیا ہے سرکار اس کی بیرونی خواہش کا نام ارادہ ہم مشیعت اللہ بھی ہیں ہم ارادہ اللہ بھی ہیں خوش ہوئے یا نہیں ہم ارادہ اللہ بھی ہیں ہم مشیعت ہلا چاہیے ہلا علم مشیعت ارادہ یہ کیا ہیں علم مشیعت علمی علمی مشیعت فیلی نہیں علمی ارادہ علمی پھر آیا قادر میں قادر قرآن کی لفظ ہے قرآن میں قادر کہتے ہیں شریعت میں تقدیر کہتے ہیں پھر وہ ارادہ کس میں آتا ہے تقدیر میں خالق کس کے ماتحعت ہوتی ہے جو حضرات جانا تو چاہتے ہیں یہ مجھے سمجھا کے جائیں خالق پیدا ہونا کس کے ماں تحت ہوتا ہے پیدا ہونا میرے بھائیوں ٹیپ ہو رہی ہے میری باپ پیدا ہونا خلق ہونا تقدیر کے ماں تحت ہوتا ہے تقدیر علی العمر کے ماں تحت ہوتی ہے ہاں 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 سبحان اللہ پریشان تو نہیں ہوئے پیدا ہونا تقدیر کے ماں تحت ہوتا ہے تقدیر علی العمر اور علی العمر کے ماں تحت ہوتی ہے وَشَمْسُوْ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِ اللَّهُ ذَلِكَ تَقْدِیرُ عزیزِ الْعَلِيمِ یہ صورت اس کی تقدیر میں چل رہا ہے اللہ اپنی تقدیر خود نہیں بدلتا بدل سکتا ہے مگر بدلہ نہیں دوبے ہوئے سورج کو پلٹایا کس میں میں کیا کہہ رہا ہوں خلق اے جلدی جملہ سننے سنکسرکات جلدی آگے بڑھیں خلق تقدیر کے ماں تحت ہوتی ہے تقدیر علی العمر کے ماں تحت ہوتی ہے اے تقدیر اچھا خلق کی کتنی قسمیں ہیں اللہ اچھا خلق تقوینی کیا ہوتی ہے خلق ابدائی کیا ہوتی ہے خلق تحویلی کیا ہوتی ہے خلق تقدیری کیا ہوتی ہے واہ واہ Cruz سید واہ میں کیا کہہ رہا ہوں خلق مطالعہ فرمائے خدا کے لئے مطالعہ فرمائے خلق خلق اے تقدیر کے ماں تحت ہوتی ہے تقدیر قلع العمر کے مادرہت ہوتی ہے اے جناب جملہ میں کہوں سنتے جائیں کہ یہ دیکھیں راہ بایا رسول کے پاس بیٹا دو کہا تیری تقدیر میں نہیں آئے ہے دری کیوں نا آیا راہ بایا رسول کے پاس کیا بیٹا دو فرمایا تیری تقدیر میں نہیں کیونکہ خالق ہونا تقدیر کے ماتہت ہوتا ہے اس راہب کو علم تھا تقدیر علی العمر کے پاس ہوتی ہے آیا نا امام حسین کے پاس علم مشیت ارادہ قادر قضا 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 منے فیصلہ یار قاضی کا عطف آگا جی ہے جب ساری باتیں میں سناتا ہوں سننا بھی نہیں چاہتے یارہ سارا کام میں کروں کتنی کام کر رہا ہوں میں سناوں بھی پڑھاؤں بھی سمجھاؤں بھی ہر شاہ یارہ میں کروں قاضی کے معنی قضا میں نے ہوتا ہے فیصلہ کرنا قاضی اللہ کا فیصلہ ہو گیا علم دینا ہے بس بابا ختم ختم مسائح پڑھتے اس قضا پہ آکے نہ قضا پہ اب اللہ کا علم آکے قضا پہ دو حصے ہو جاتا ہے دو حصے ایک حصہ روک لیتا ہے ایک حصہ دے دیتا ہے جو دے دیتا ہے اسے عرش کہتے ہیں جو روک لیتا ہے اسے کرسی کہتے ہیں شکر ہے شکر ہے کچھ تو سمجھ آ گئی جو دے دیتا ہے جو مسیحیت سے گزر جاتا ہے اب کس میں آ گیا قضا علمی سے رکل کے کس میں آیا قضا فیلی میں قضا فیلی اب اس نے فیلن ہونا ہے پہلے علم میں تھا پہلے اللہ کے علم میں تھا اب یہ قضا فیلی میں آیا اب اس کا اجرا ہونا ہے اس کا استعمال ہونا ہے اس کا ظہور ہونا ہے اس کا حدوث ہونا ہے اسی لئے میرا امام فرماتا ہے جب اس کی قضا علمی قضا فیلی میں آتی ہے علی فرماتے ہیں ان المعاب اللذی یعبو علی قل شاہ ان باد القضا جب اللہ کی قضا علمی کے بعد فیلی میں آتی ہے ہر سے مجھ مجھ علی کے سپورد ہوتی ہے اس کی ہر وہ قضا علمی جنہیں کہتے ہیں امور مقدر علمی ابھی تو بحیش نہیں ہوئی اس کو کیا کہتے ہیں عرش عرش کون سائل ہوتا ہے جو مشیعت علمی سے گزر کے مشیعت فیلی میں آ جاتا ہے وہ مشیعت فیلی کس کے سپرد ہوتی ہے سرگودھے والوں کے آپ کے سپرد ہوتی نبیوں کے سپرد ہوتی جبریل کے سپرد ہوتی جو نہیں فرما رہے جیسے وہ ذات میں ایک ہے امام وجود میں ہر ایک سپرد نہیں ہوتی وہ کس کے سپرد ہوتی امام کے امام زمانہ کے یہ سارے محمد ہیں یہ کیا ہے سارے محمد اچھا چلو اچھا یار میری گل چھوٹی سی سنا اچھا جتنی میں نے پڑھا آپ راضی ہیں یا ناراض ہیں راضی ہیں نا شکر 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 ہے صحیح سے میں سرخرو ہوا کہ ان کا پیغام میں نے صحیح پہنچایا اب جب شب قدر زمانی آتی ہے ابھی رمضان گزر ہے رمضان میں کراچی میں تھا پورے تیس دن میں نے ان کا سائیں کا ذکر کیا تیس دن شاہ جی تیس دن ہزاروں کا مجموع ہوتا اگر آپ کا کوئی کراچی میں ہوتا اسرات تنزل الملائکت والروح فیہ بیزن ربهم من کل عمر یہ روح کون ہے جنہیں سمجھ نہیں آئی پاکستان چھوڑ دے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے فیلی مزارے ہے نازل ہوتے اور نازل ہوتے رہیں گے فیلی مزارے دونوں ہوتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ملائک نازل ہوتے رہیں گے الملائکت الیفلام استغرام کا ہے یا جنس کا ہے سارے ملائکہ نازل ہوتے رہیں گے ملائکہ تو ہوں گے پہلے نازل تو روح ہوگی بعد میں یہ روح وہ کون ہے جس نے بھی نازل ہونا ہے اچھا کون ہے اسی فرمائے کون ہے مجھے نہیں آتا صحیح مجھے نہیں آتا صحیح مجھے نہیں آتا بتائیں کون ہے وسیمیہ بتلائے مجھے نہیں آتا کون ہے اب کیا لکھا ہوئے یارہ کیا کریں ہم اگر آپ کو حقیقت نہ بتائیں تو پھر سوٹے ہم کھائیں گے یہ روح کون ہے کہتے جبریل ہے یارہ ملائکہ مکمل نہیں ہوتے اگر سردار ملائکہ یہ قرآن ہے کوئی حدیث وغیرہ نہیں ہے خدا واسطے حدیث کون سے بھی نہیں جب قرآن نے الملائکہ کہا کسی ایک کو نکال دے جو اصل فگر ہے جناب جبریل تو پھر ملائکہ تو مکمل نہ ہوئے ملائکہ تو الملائکہ میں آگیا جبریل تو الملائکہ میں آگیا یہ روح گان سمجھ پھر ٹھیک ہے اگر وہاں پوچھیں کہ کیوں نہیں کیوں نہیں جو کیا جواب دے گی یہ روح کون ہے میں آپ سے مخاطب فرمائے نا آج میں نہیں بتاتا بھلا کل پوچھ کون ہے روح اتنی تو میں کر سکتا گجائش دے سکتا لیکن نہیں دیتا میں سمجھ دیتا اس روح روح کون ہے دیر سے سمجھ جاتی ہے روح کون ہے سرکار دو عالم پہلے ملائکہ نازل ہوتے کتابیں پڑھتے نہیں جست جو کرتے نہیں چھے چھے کھو کھو گا کے رات کو سو جائیں ہم کیا کریں گے کون ملائکہ اس لیے ملائکہ جاتے ہیں چل کے امام زمانہ کی بارگاہ ہمیں صح پتہ کھڑے ہو جاؤ ہم آل محمد آتے ہیں سرکار آتے ہیں ان کے ساتھ جناب علی آتے ہیں ان کے ساتھ جناب حسن آتے ہیں جناب امام حسین آتے ہیں ہر معشوم آتا ہے آتا وہ ہے جو زندہ ہوتا ہے سارے چل کے کس کے پاس آتے ہیں امام زمانہ علیہ السلام جو سرکار اس وقت موجود ہیں کیا کر بے ازن رب ہم مفوضہ نہیں ہوں کہ اللہ بالکل ختم ہو گیا بے ازن رب ازن رب لے کہتا ہے رسول کہتا ہے یہ سارے ہیں ازن رب بھی ہیں اے امام زمانہ یہ سارے امور ہم تیرے سپرد کرتے ہیں تو آگے سپرد کر دیں سمجھ لیں آخری بات کال بیان کریں سمجھ لیں فرشتے امام زمانہ سے لینے آتے ہیں دینے نہیں آتے بس اسی علی کی بیٹیاں بازار میں آئیں باشا اللہ میرے امام فرماتا ہے ہمارے غم میں ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے پہ روتی آئیں ایسے ہاتھ مار کے روئے آئیں بوڑھی ماں کا جوان بیٹا مر جائے کیسے روتی ہے خدا کی قصر جب میرا چوتھا امام رو رہا تھا منحال کہتا ہے مولا اتنا نہ رویا کرے میرے امام نے فرمائے منحال تُو نے انصاف نہیں کیا یاکوب کا ایک یوسف گیا تھا ماشاءاللہ سیدہ سببور فرمائے یاکوب کا ایک یوسف گیا تھا اتنے روئے آنکھیں سفید ہو گئی جملہ کہوں شادی میرے امام نے آہ بھر کے رو کے کہا میرے ایک دن میں اٹھارہ یوسف چلے نہ ان کی مثال ملتی ہے نہ نصیر ملتی بس آ گئی کل جہا مسائب میں نے ختم کیا وہی سے بات مسائب شروع کرتے ہیں آ گئیں زہرہ کی بیٹیاں بازار ہم پڑھ دیتے ہیں لائی گئی آئی نہیں یہی ہے زہرہ کی بیٹیاں بازاروں میں لائی گئی آئی نہیں کیسے کل میں نے بیان کیا کیسے آئی سروں پہ چادرے نہیں بیٹیو نے موہ پہ بال ڈالے ہوئے اتنی خاک کربلا ڈالی ہوئی ہے سر کے بال نظر نہیں آتے بال متحد تراب بھی اسمت کا کام دیتی اللہ میرا امام فرماتا میرا السلام وہ بیبیوں پر جن کے ہاتھ پیچھے بندے ہوئے گھٹنوں میں سر رکھے ہوئی 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 جب ہاتھ بندے ہوئے تھے تو چھوٹے بچے کہاں بیٹھتے تھے بس آپ تصور فرمانے مسائب ہو جائیں چھوٹے چھوٹے بچے جب آگے بیٹھتے تھے ایک تو اونٹ دورتے تھے یا بچوں کو نید آتی تھی جب وہ گرنے لگتے کہتے یا امام خدا جانے بیبیوں کی کیا آہیں نکلتی ہوں گی جوں بچے گرتے پیچھے سے اونٹ جانوروں کے سم آتے آل رسول سم کے نیچے کتنی چھوٹی چھوٹی کبرے بنی ہوئیں اگر آپ کربلا سے کوف آجائیں راستے میں آگئی زہرہ کی بیٹیاں بازار کوف میں تین میل کا لمبا بازار ایک سو پچیس جھنڈے تھے ایک سو پچیس ہر جھنڈے کے ساتھ پانچ لاکھ آدمی تھا پانچ ہزار آدمی تھا پانچ ہزار ایک جھنڈے کے ساتھ ایک سو پچیس دیکھیں چھے لاکھ ہو گئے کہتے ہیں شیعہ روتے ہیں روئے نہیں کسی اور کی بیٹیاں برہنہ سر بازار میں آئیں پھر ہمیں کہتے ہیں شیعہ روتے ہیں ہمارا رونا اس کابل یہ تو امام زمانہ سے پوچھے جو ہر شب جمع جا کے شام جناب زینب کا شکریہ دا کرتا یا جدہ اگر تو نہ ہوتی حسین یا اس کمال پہ نہ ہوتی آ گئی زہر آ کی بیٹیاں کھل میں ایک نوک نیزہ پہ جملہ کہتا ہے اگر آپ نے تصویریں نہیں دیکھی تصویریں دیکھیں امام کی اوپر سے نکلا ہوا ہے ایک صحابی ہے جس کا نام زید ابن ارکم لکھ یہ کہتا ہے مجھے نہیں اس کو خبر نہیں تھی کہ بازار میں کون آیا آئی 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 خبر کیوں بیٹھا رہا کوئی تو وجہ ہے میں اوپر والے کمرے کے اوپر بیٹھ کے اوپر والے خانے کمرے میں بیٹھ کے نیچے کمرے گو پر قرآن پاک کی تلاوت کرتے کرتے سورہ کحف پڑھ رہا ہے کحف جب اس آیت پہ آیا نام حسب تو انہ اصحاب الکحف وررقیم قانو من آیات نا آجاب ترجمہ ہے کہ اصحاب و کحف و رقیم کا قصہ بڑا عجیب ہے جب اس آیت کو پڑھا اس کے کان میں آواز آئی یا زیدو جو رونا چاہتے ہیں میرے ساتھ رو لے خدا کی قصہ یا زیدو اے زید انہ حملی و قتلی آجاب و من زالے زید میرا قتل ہو جانا نو کے نیزہ پہ سوار ہو جانا اصحاب کحف سے زیادہ عجیب اللہ اکبر جب اس نے عجر رکم اللہ سید آس و قبول فرمائے یہی حق ہوتا رو لیا کر یہ کیسے آواز میں نے سنی قاون جو اصحاب کاف سے جس کا کس عجیب ہے یہ کہتا میں نے کمرے میں دیکھا کوئی نہیں ایک باری کھلتی تھی بازار میں چلتی سے میں اٹھا میں نے جو بازار باری کھولی نہ بلکل ایک سر ہے نو کے نیزہ پر کیا جب دیکھا نا کیا دیکھا اس کے چہرے سے نور ایسے نکل رہا تھا جیسے رسول اللہ کے چہرے سے نہیں یہ صحابی رسول ہے جب اس نے دیکھا کہ ہائے اس کا چہرہ بلکل رسول کا نور نکل نا ہے جلدی سے قرآن بند کر کے باگتا ہوا نیچے آیا خولی کے ہاتھ میں نیزہ ہے خولی سمجھتے کوئی شمر لکھتا ہے کوئی خولی لکھتا اس سے پوچھتا بتائیے سر کس کا ہے اس نے جھڑے کے کہا خبردار مجھتے نہیں پوچھنا کس ہے میں پوچھوں کہ پیچھے ایک قیدی آ رہا ہے میں بتاؤں قیدی کیسا آیا گلے میں اتنا توق ہے وزنی کمر جھوکی ہوئی اب بھی کہتے ہیں شیعہ روتے ہاتھ بدے ہوئے ہیں پاؤں میں بیڑی ہے خدا جانے کیسے چل رہا ہے جو ہی یہ قیدی قریب آیا اب جو میں نے قیدی کو سلام کیا دیکھا قیدی ایک نہیں دو کوئی بات سمجھ آئی جو میں کہہ رہا مجھے اسی طرح پابند سلاسل کر کے کربلا لے جا میں امام کے قدم چوم لوں جو جی چاہے تو کر لینا یہ ملون کہتا اگر میں یہ ملا دوں خدا کی قسم مختار نے چاروں طرف دیکھا فرمائے یہ میرے مولا کے بیٹھنے کا ماحول نہیں ہے میرا مولا ہوں تو جناب علی اکبر ہوتی ہیں جناب عباس ہوتی جناب مسلم ابن یہ سارے ہوتی یہاں وہ نہیں ہیں اس نے کہ قریب لاؤ جب جناب مختار کو قریب اسے امام کے سر سے جب رمال ہٹایا کہا دیکھ یہ کون ہے اب جو مختار نے دیکھا پہچان میں آخر دیر لگی نا کٹرے گلے سے آواز آئی مختار نانے کا مدینہ ہوتا ہائی 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 تب مجھے پہچان کا جب سمجھ گیا نا زہرہ کا بیٹا حسین ہے جلدی سے ایک سپاہی سے تلوار لی مارنے کے لیے ایک زنجیروں والا ہاتھ آیا چچا مختار لڑنا نہیں پلٹ کے جو دیکھا کون ہے چچا کہنے والا دیکھا تو چوتھا امام مولا یہ کیا ہو گیا فرمایا مختار آنکھیں بند رکھنا زہرہ کی بیٹیاں پرہ ناظر بازار میں دربار میں کھڑی ہوئے انہوں نے حکم دیا ہے لڑنا نہیں پروردگار بدفعیل محمد جو احتمام ہوا ہے اپنی بارگاہ میں مرزور مقول فرما جو حضرات جو جو تمنا لے حضر ہو رہے ہوتے ہیں انہیں فیصل مرام فرما اپنے مرہومین کے لیے شہدہ محمدین کے لیے بانیان کے مرہومین کے لیے سورہ فاتحہ بسم اللہ محمدین محمدین محمد 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 سورات مستقیم سورات اللذین عنہ اللہ محمد اللہ فوال تقبل منا انکم تصمیح علیم بحق محمد